لائک کرے سبسکرائے کیجئے بے لائکر کو دبائے ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں آپ گروپ کے ساتھ رہیں گے نا آٹھ دس لوگ رہتے ہیں تو وہ دسکونڈ کرتے ہیں کنشیشن کر دیتے ہیں وہ لوگ اس لیے آپ ساتھ میں رہیں گے تو آٹھ دس لوگ رہیں گے پھر وہاں جائیں اور پھر بیٹھیں اور جب سر مڈایا جائے تب بھی دعا کریں وہ قبولیت کا وقت ہے کچھ لوگ جب وہ کٹنگ کروا لیتے ہیں بال کٹوا لیتے ہیں عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے ہے کہ وہ انگلی کے پورے کے برابر چوٹی سے بال لے اور وہ انگلی کے پورے کے برابر کٹ لے مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ افضل ہے کہ وہ اپنا حلق کروائے تقلہ کرائیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے تکثیر کرانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے اور حلق کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے تین مرتبہ دعا پڑا تو حضور کی تین مرتبہ والی دعا ہمیں چاہیے نا کہ جتنا بھلاو اپنا وہ آج کل کے نوجوان چھوکرے وہاں جاتے ہیں اب تو فیشن ہو گیا آج عمرہ تو وہ کٹین کرواتے ہیں اور ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو کہا نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والو نبی کے نام پہ تم بال قربان نہیں کر سکتے عورتوں کی طرح کر رہے ہو اور چلیں ٹھیک اجازت دی ہے اسلام نے لیکن حضور نے تین بار دعا کیے دعا تین بار جس کو ملے کیا کم ہے اس لئے جائے وہ حلق کراؤ اور اس وہاں حلق کرانے کا مزہ یہ لگاتا ہے یہاں کرائیں تکلہ بنائے شرم آتی ہے لیکن وہاں اگر کرائیں تو چہرہ منور ہو جاتا ہے وہاں حلق کرانے سے آپ خود گوھر کرنا جب آپ کے بال ہوں پرسی میں بیٹھ رہے ہو تو تب اپنا چہرہ دیکھنا اور جیسے ہی وہ آپ کے سر پہ پھرے گا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا دیکھنا دونوں میں فرق ہو جائے گا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بال کیا اترے ساری گناہوں کی گندگی اتر گئے اور آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیش سے پیدا ہو تو اب آپ نے بال کٹ لی بال کٹ گئے آپ کے تو ایسی صورت میں اب آپ حرام سے باہر آ گئے گسل کیجئے کپڑے پہنیے اور اب آپ پر جو چیزیں پہلے حرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی عمرہ کے جو ہے عرقان مکمل کرنے کے بعد جب عمرہ کے سارے عرقان آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بال کو یعنی کہ وسترہ لگا سکتے ہیں اور عمرہ کے عرقان مکمل کرنے کے بعد کہ اب آپ کو کوئی روکنو باقی نہیں رہا اسریح حلق باقی ہے تو آپ جو کسی اور کے بھی بالوں کو کچھ سکتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں لوگ کھڑے جاتے کچھی لے کر کہ دو یہاں سے کٹا دو یہاں سے کٹا جاؤ ہو گیا نہیں احرام سے آپ باہر آئی نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کم سے کم چوتائی سر کے بالوں کو آپ انگلی کے پورے کے برابر نہ کٹیں اور عورتیں بھی جب وہ پوری چھوٹی سے کٹیں عورتیں وہاں سوچئے میرے بال چھوٹے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا چھوٹے نہیں ہوتے وہ کٹنے کے بعد جب وہ یہاں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کٹنے کی برکت سے وہ اور بالوں کو لمبا کر دیتا ہے اور بالوں کو بڑھا دیتا ہے اس لئے عورتیں وہاں کنجوسی نہ کریں اب وہ یہاں ایک چھوٹا ازا مسئلہ اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں عورتوں کا ایک مسئلہ کہ انہوں نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو مجبوری کے دین آتے ہیں اگر وہ دین آئے تو وہ کیا کریں تو ایسی صورت میں وہ احرام باندھی رہے اور احرام بان کر کے وہ روزانہ جانے والوں کے ساتھ قابط اللہ شریف کا جو حرم ہے وہ اس کے دروازے تک جائے اور دروازے پر اندر نہ داخل ہو دروازے پر بیٹھے رہے قابے کو دیکھتی رہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کر سکتی انتظار کرتی رہے یا پھر وہ کمرے پر ہی ذکر اذکار کرتی رہے اور جب وہ پاک ہو جائے تو گسل کرے اور اس کا احرام باقی رہے گا اور گسل کرنے کے بعد کہ وہ سارے ارکان ادا کرے گی اسی طریقے سے اگر وہ جاتے وقت ہی ایسی صورت اس کو درپیش ہو گئی تو ایسی صورت میں اسی حالت میں وہ وضو کر کے احرام کی نیت کرے گی یعنی اس حالت میں احرام کی نیت کرنا جائز ہے وہ اسی حالت میں احرام کی نیت کرے گی اور وہاں جا کر کے جب پاک ہو جائے گی تو گسل کر کے سارے ارکان ادا کرے گی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے عورتیں بہت اس کو یعنی کہ غلط انداز سے فیل کرتی ہے ایسا حادثہ ہم سب کی اممہ جان حضرت امم المومن انعائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس لئے پیش آ گیا تھا کہ ان کی برکت سے اللہ نے ساری امت کی عورتوں کے لئے آسانی پیدا فرما دی ان کے صدقے میں اس لئے عورتیں گھبرائیں نہیں جائے وہ اس کو غلط انداز سے نہ لیں بلکہ وہ ان کے لئے شریعت میں آسانی بتائی ہے کمنٹ شیئے جارو کریے